بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو پاکستان سکولرز اکیڈمی آج ہم لوگ ٹینتھ کلاس کمیسٹی اس کا شار پوششن کا جو گیس ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور یہ جو گیس ہے سٹوڈینٹس یہ آکارڈنگ ٹو سمارٹ سلیبس ہے تو پہلے گیس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی جو ہے وہ دو چار باتیں جو ہے وہ ڈسکس کر لیتا ہوں یہ جو گیس دیا جاتا ہے یہ بیسیکلی کوئی بھی ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے ایکسپیڈینٹس کے لحاظ سے جو ہے وہ گیس بناتا ہے اور انشاءاللہ اس گیس میں سے یہ جو گیس میں نے بنایا ہے اس میں سے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ مین ہے یعنی کہ یہ کہلے کہ مجھے ہنڈرڑ پرسن یقین ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی شارٹ پوششن ابھی جو بورڈ کا پیپر ہے کمیسٹی کا وہ انشاءاللہ انہی میں سے ہی آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی کلیر کر دوں سپیشلی ان سٹوڈینٹس کے لیے جو کہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ہارڈ ورکنگ سٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اس گیس کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیپینڈ نہ کریں اس کو تیار ضرور کریں فرس پریفرنس پر ان کو اچھی طرح سے تیار کریں اور بعد میں اپنا جو دوسرے گوشنس ان کو بھی اچھی طرح سے تیار کریں تو چلے ہم اچھا یہ گیسٹ جو ہے میں نے چیپٹر وائز شارٹ پوششن لکھے ہوئے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا ایک ریجسٹر جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور یہ پوششن جو ہے وہ آپ ساتھ دیکھ کے ان کو اتار لیں تاکہ آپ کو تیاری کرنے میں آسانی ہو سکے جو دلی دن سٹار کرتے ہیں ہمارا جو چپٹر نمبر نائن جو ہے وہ ہے کیمیکل ایکوی لیبرم اور اس کا جو پہلا پوششن ہے وہ ہے ریفائن ریاکٹینٹ اور پروڈکٹ اور پروڈکٹ کی تعریف کرنی ہے اور مثال دینی ہے دوسرا جو شارٹ پوششن ہے وہ ہے فاروڈ ریکشن ویڈ اگزیمپل یعنی کہ فاروڈ ریکشن کی آپ نے تعریف کرنی ہے اور مثال دینی ہے اس کے بعد آگے تیسرا کوششن ہے ہاؤ ڈائنامیک ایکوی لیبرم اسٹیبلیشت ڈائنامیک ایکوی لیبرم کس طرح قائمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھا کوششن ہے وارڈیس سٹیٹک ایکوی لیبرم گیو اگزیمپل سٹیٹک ایکوی لیبرم کی اس سے کیا مراد ہے مثال دیں کوششن نمبر پائیو ہے رائیڈ اینی تری میکروسکوپک پروپٹیز آف ڈائنامیک ایکوی لیبرم ڈائنامیک ایکوی لیبرم کی کوئی سی تین میکروسکوپک حصوصیات لکھیں اس کے بعد ریورسی بر ریکشن نیور گو ٹو وائی ریورسی بر ریکشن نیور گو ٹو کمپلیٹیشن ریورسی بر ریکشن کیوں مکمل نہیں ہوتے اس کے بعد کوششن نمبر سیمی ہے اس کے بعد کوششن نمبر ایڈ ہے ڈیفائن کیمیکل ایکوی لیبرم سٹیٹ کیمیکل ایکوی لیبرم سٹیٹ سے کیا مراد ہے کوششن نمبر ٹین ہے کمپیر میکروسکوپک پروپٹیز آف فاروارڈ اور ریورس رییکشن فاروارڈ اور ریورس رییکشن کی میکروسکوپک حصوصیات کا موازنہ کریں کوششن نمبر الیون ہے رائیڈ دی کریکٹر سٹیکس آف اینورسی بر ریکشن ریورسی بر ریکشن کی خصوصیات لکھیں کوششن نمبر ٹیویلو ہے رائیڈ دی کریکٹر سٹیکس آف اینورسی بر ریکشن ریورسی بر ریکشن کی خصوصیات لکھیں اور کوششن نمبر تھرٹین ہے ڈیفائن لا آف ماس ایکشن آپ نے لا آف ماس ایکشن کی جو ہے وہ تعریف کرنی ہے اس کے بعد کوششن نمبر فورٹین ہے رائیڈ دی ایکوی لیبرم کونسٹین ایکسپریشن فار دی فالوونگ رییکشن یا آپ کا نائیڈرزن اور آکسین کا جو ریکشن دیا گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یا اس کا ایکوی لیبرم کونسٹین جو ہے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوششن نمبر فیبٹین ہے ڈیفائن ایکٹی ماس ہاؤ ایکٹی ماس ایکٹی ماس کی تعریف کریں اور اس کو کس طرح ظاہرہ کیا جاتا ہے اس کے بعد کوششن نمبر سکسٹین ہے رائیڈ دی ایکوی لیبرم کونسٹین ایکسپریشن فار دی فالوونگ رییکشن ہائیڈرزن اور آئیوڈین کا رییکشن ہے ٹھیک ہے اور پرڈکٹ ہمارے پاس ہائیڈرزن آئیوڈائٹ بن رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کیسی جو ہے وہ آپ نے ایکسپریشن جو ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد کوششن نمبر سیونٹین ہے ڈیفائن ایکوی لیبرم کونسٹینٹ ایرائیڈ ایٹس یونٹ ایکوی لیبرم کونسٹینٹ کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ لکھیں کوششن نمبر ایٹین ہے کلکولیٹ یونٹس فار دی ایکوی لیبرم کونسٹینٹ فار گیمو رییکشن نائیڈرزن اور ہائیڈرزن کا رییکشن ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ امونیاں بن رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس رییکشن کا آپ نے ایکوی لیبرم کونسٹینٹ یعنی کیسی لکھنا ہے اور اس کا یونٹ جو ہے وہ آپ نے اخص کرنا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر ٹو ہے چپٹر نمبر ٹین ہے ایسٹرز بیسز اینڈ ساٹ اس کا جو کوششن نمبر ون ہے وہ ہے رائیڈ دی فیزیکل پروپٹیز آف بیسز اس بیسز کی طبعی اخصوصیات لکھنی ہے آپ نے اس کے بعد کوششن نمبر ٹو ہے رائیڈ دی فیزیکل پروپٹیز آف ایسٹرز ایسٹرز کی طبعی اخصوصیات جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے اس کے بعد اگلا کوششن ہے کوششن نمبر تھری آپ نے ایسٹرز بیسز کی طریف کرنی ہے اس کے بعد کوششن نمبر فور رائیڈ دی لیمیٹیشن آف آرہینیس کنسپٹ آف ایسٹرز بیسز آرہینیس کے ایسٹرز بیسز نظریہ کی حدود جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے ایسٹرز بیسز کی طریف کریں اور مثال دیں ایم فوٹیری کمپاؤنڈ ایم فوٹیری کمپاؤنڈ کی طریف کریں اور مسال دیں اس کے بعد کوششن نمبر سکس ہے آپ نے کانجوگیٹ ایسٹرز اور بیسز کی طریف کرنی ہے اور مسال دینی ہے کوششن نمبر سیون ہے آپ نے برانسٹر لوری کے مطابق ایسٹر اور بیسز کی طریف کرنی ہے کوششن نمبر ایٹ ہے لیوز کا ایسٹ بیسز کا نظریہ بیان کریں کوششن نمبر نائن ہے what type of bond formed between لیوز ایسٹ اور بیسز کے درمیان کس قسم کا بانڈ بنتا ہے اس کے بعد کوششن نمبر ٹین ہے why hydrogen ion ایکٹ ایز لیوز ایسٹ ہائیڈروجن آئین لیوز ایسٹ کے طور پر کیوں کام کرتا ہے اس کے بعد why bf3 act as a لیوز ایسٹ bf3 baron trifleuride لیوز ایسٹ کے طور پر کیوں کام کرتا ہے which ایسٹ is present in sting wingers اور milk and citrus fruits citrus fruits کھٹے دور سرکہ اور بڑھ کے دنگ میں کون سا ایسٹ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوششن نمبر تھرٹین ہے write name and formula of two mineral ایسٹ دو منرل ایسٹ کے نام اور فارمولاز جو ہیں وہ لکھنے ہیں 14 کوششن ہے write for uses of ایسٹ آپ نے ایسٹ کے چار استعمال لکھنے ہیں 15 کوششن ہے write name to any two acids which use instances of fertilizer یعنی کہ آپ نے کسی بھی دو ایسٹ کے نام لکھنے ہیں جو کہ خات کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں کوششن نمبر 16 ہے write uses of sodium hydroxide and calcium hydroxide sodium اور calcium hydroxide کے استعمال لکھنے کوششن نمبر 17 ہے write to uses of basis کے دو استعمال لکھیں کوششن نمبر 18 ہے write uses of magnesium hydroxide magnesium hydroxide کے استعمال لکھیں کوششن نمبر 19 ہے why pure water is not strong electrolytes پانی ایک طاقتور electrolyte کیوں نہیں ہے اس کے بعد کوششن نمبر 20 ہے define pH and what is pH of pure water pH کی تریف کریں اور خالص پانی کی pH کیا ہے اس کے بعد کوششن نمبر 21 write to use of pH pH کے دو استعمال لکھیں کوششن نمبر 22 define indicator with example indicator کی تریف کریں اور مثال دیں اس کے بعد کوششن نمبر 23 define pH scale کی تریف کریں اس کے بعد کوششن نمبر 24 write the properties of salt salt کی خصوصیات لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد chapter number 11 ہے جس کا نام ہے Organical Comistry جس کا جس کا کوششن نمبر 1 ہے define condensed formula with example condensed formula کی تریف کریں اور مثال دیں کوششن نمبر 2 define molecular formula with example molecular formula کی تریف کریں اور مثال دیں کوششن نمبر 3 define organic compound کی تریف کریں کوششن نمبر 4 define organic chemistry organic chemistry کی تریف کریں define structure formula with example structure formula کی تریف کریں اور مثال دیں define aromatic compound with example aromatic compound کی تریف کریں اور مثال دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہے question number 7 define open and close chain with example open اور close chain کی تریف کریں اور مثال دیں define homocyclic and hydrocyclic compounds ٹھیک ہے جیسا ہے کہ students میں اردو ساتھ میں read نہیں کروں گا وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا ٹھیک ہے مشہل آپ تینس کلاس کا student ہے تو آپ یہ level تو ہے کہ question کو اردو میں translate کر سکتے ہو تو question number 9 define alkyl radical and write its journal formula question number 10 write the characteristics of homologous series question number 11 define functional group and give example question number 12 what is alcoholic group and give example what is easter linkage and give example question number 14 define car boxer group and give example ٹھیک ہے اس کے بعد question number sorry chapter number 12 ہے جس کا نام ہے hydro carbon اس کا question number 1 ہے why alkyans are called paraffins question number 2 write to physical properties of alkanes question number 3 write the sources of alkanes question number 4 how is alkyl radical reduced question number 5 define hydrogenation and give example question number 6 write the uses of methane and ethane question number 7 define convention write reaction of oxygen and methane question number 8 how methane react with limited supplies of oxygen question number 9 define substitution reaction question number 10 why alkyans are reactive question number 11 define hydrogenation of vegetable oil question number 12 use of ethane اس کے بعد اگلہ question ہے why alkyans are called olefins اس کے بعد question number 14 how can you prepare ethane from ethyle bromide question number 15 define additional reaction and give example question number 16 how halogenation of alkyans is carried out question number 17 write the physical properties of alkyans اس کے بعد question number 18 how alkyans react with halogens question number 19 write the formula of oxalic acid and glioxal number is what are carbohydrates writes general formula question number is define oligosaccharide with examples question number 3 write the properties of oligosaccharides question number 4 write the characteristics of poly saccharides question number 5 write the uses of carbohydrates question number 6 which elements are found in proteins question number 7 how many amino acids are synthesized in human body question number 8 differentiate between protein and amino acid question number 9 what is peptide linkage question number 10 how amino acids are building blocks of proteins or اس کے بعد question number 11 define tri glass rides with examples question number 12 what is difference between ghee and oil question number 13 how plants synthesize carbohydrates question number 14 write the characteristics of monosecrides question number 15 what is difference between glucose and fructose question number 16 write the formula of palmitic acid and stilic acid اس کے بعد آگے question number sorry chapter number 14 ہے جس کا نام ہے atmosphere اس کا question number 1 write any two characteristics of atmospheric region question number 2 write the name of natural sphere of planet earth question number 3 what is atmosphere write the name of its different sphere question number 4 how temperature of atmosphere is maintained question number 5 what is status sphere question 6 define pollutants write their types question number 7 differentiate between primary and secondary pollutants question number 8 what are air pollutants give example question number 9 why co2 is called greenhouse gas question number 10 what is greenhouse effect question number 11 if co2 is not present in air can we live question number 12 has state the major sources of co2 carbon monoxide carbon oxide کے ذرائع لکھیں اس کے بعد آگے question number 13 right to effect of global warming question number 14 how co2 is air pollutant question number 15 how acid rain is formed question number 16 right to effect of acid rain question number 17 why acid rain damage building question number 18 how ozone found reaction question number 19 right reaction or right effect of ozone depletion question number 20 right to causes of ozone depletion question number 21 why plants are dying day by day comments اس کے بعد question number 15 ہے جس کا نام ہے water اس کا پہلا question what is made by water solvent question number two why water molecule is polar in nature question number three why non polar compounds do not dissolve in water question number four defined soft and hard water question number five what are causes of hardness of water question number six differentiate between temporary and permanent hardness of water question number seven how limestone dissolve in water question number eight right on to reason of permanent hardness of water اس کے بعد question number nine right to effect of temporary hardness of water question number ten how sodium zeolite soften water question number eleven how addition of sodium carbonate remove permanent hardness of water question number 12 explain cloth matter for the removal of temporary hardness of water question number 13 what is made by water pollution question number 14 right to effect of water pollution question number 15 how detergent polluted the water question number 16 differentiate between biodegradable and non biodegradable substances اس کے بعد question number seven right to use of pesticides sides اس کے بعد آگے question number 18 ہے right reason of water borne diseases question number 19 what is joint us give example question number 20 what is cholera cholera how it is caused 21 what is made by florosis 22 how water borne diseases can be prevented اس کے بعد chapter number 16 chemical industry اس کے short question define metallurgy question number two define or give example three define minerals four what is gang five what is gravity separation six describe frost flotation process seven what is electromagnetic separation eight define roasting question number nine what is made by basemeralization ten what is blister copper eleven define anode mud اس کے بعد 12 write the name of ores of copper اس کے بعد question number 13 house melting process take place 14 differentiate between slag and methane 15 write the raw material for solvay process how ammonia is recovered in solvay process 17 write the principle of solvay process 18 how carbon dioxide is prepared in solvay process 19 write the raw material for the manufacturing of urea 20 write a note on granulation of urea 21 how ammonia is prepared by hyper process 22 why urea is important compound so these students 10 chemistry full book chapter wise important short question which is the board 10 chemistry paper most important is important